اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ حافظ کا درجہ اچیف کرنے کے لیے انسان کو کتنا بڑا مقام جائے اور آپ کی تفسیر میں اتنا کام ہے آپ کا علوم القرآن میں کتنا کام ہے حدیث میں کتنا کام ہے اور دیگر اور علوم میں اتنا کام ہے کہ کئی سو کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا کو شاید ان کتابوں کے نام بھی نہیں پڑھنے آتے ہوں گے جو امام سیوتی نے لکھے ہیں کئی سو کتابیں لکھی ہیں لیکن افسوس جس کی اپنے پلے میں علم نہ ہو وہ علم کو کیا پہچانے کا امام سیوتی کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ ایک درس شیئر کیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ انجینئر محمد علی مرزا کے رد میں جسے جاہل جو ہے ای ایم ای ایم کہے پھرتے ہیں بے چک جاہلوں کا ہی امام ہے کیونکہ کوئی صاحب علم آدمی اس جاہل انسان کو امام کیا اپنے مدرسے میں طالب علم بھی نہ رکھے جس کی عربی کیا حال ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اور ایک اور ریاکشن ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضروں میں اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے اللامہ فاروق خان رزوی صاحب انجینئر مرزا کی درگت بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ ہے اور اس کو آپ کھول رہے ہیں اللامہ فاروق خان رزوی صاحب اور انجینئر مرزا کی کلپس بھی لگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انجینئر مرزا کے پیٹ میں امام سیوتی کے نام سے اتنی مرود ہوتی ہے افکورس یہ شخص انجینئر محمد علی مرزا اس کو وہ تمام چیزیں حضب نہیں ہوتی جو عدب سے تعلق رکھتی ہیں اولیاء سے تعلق رکھتی ہیں صلحہ سے تعلق رکھتی ہیں کرامات سے تعلق رکھتی ہیں جو اس کی کم عقلی میں نہیں سماتے ہو اس کو رت کر دیتا ہے اس سے بڑی جہل اور کیا ہوگا کہ ایک آدمی جس کی عقل میں کوئی بات نہ آئے وہ اس لیے اس کو رت کر دے کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا اسی طرح ہے جیسا ایک بچہ سکول پڑھنے جائے لیکن ٹیچر کی علم کو یہ کہہ کے رت کر دے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ علم ہی نہیں ہے استغفراللہ العظیم ہی آپ ایسے سٹوڈنٹ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسے سٹوڈنٹ کو ہونہار کہے تو اس ہونہار کہنے والے کی عقل پر ماتم ضرور کر سکتے ہیں یہی ماتم ہے جو انجینئر مرزا کے سٹوڈنٹ کے اوپر بھی کیا جاتا ہے اور ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ چھوڑ دو یہ جہالت کا راستہ اپنے ایمان کو بچاؤ تمہاری ایمان کا ست ناس مار دیا ہے اس نے غلط تفہیمات دے کے دین کی غلط فہم دے کے تمہیں ان لوگوں سے ہی بدزن کر دیا جو تمہیں دین سمجھا پڑھا سکتے تھے اور کچھ فرسودہ بہودہ قسم کے نعرے دے دیئے اور روبوٹ کی طرح یہ وہی نعرے ہر جگہ بتاتے پھرتے ہیں آپ سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے انجینئر محمد علی مرزا نے بنائے روبوٹس اب وہ روبوٹس جو ہیں وہ وہی باتیں کرتے رہتے ہیں جو ان کو فیڈ کی گئی ہیں کہ عقل سے آری ہو چکے ہیں آئیے ریاکشن ویڈیو دیکھتے ہیں ان کی پروقتی دیکھو کہ ماذا اللہ حدت امام جلالدین سیوتی نے لکھا تو اس پر بھی اس نے چیرا کر دی حالانکہ اب میں ایک فائنل بات کر رہا ہوں کہ امام جلالدین سیوتی کو تو خامو کا ٹارگیٹ کر رہا ہے اپنی پھڑاس نکال رہا ہے اور امام جلالدین سیوتی سے یہ تھے نا چھڑتے کیوں چھڑتے معلوم اس کی وجہ امام جلالدین سیوتی کی خاصیت ہے کہ انہوں نے عشق کے اور اہل سنت کی تائید میں خوب حدیثوں کو جمع کیا جو ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے چنانچہ دیکھئے وہ امام جلالدین سیوتی پر چیرا کرتے ہوئے کتنے اپنا گوبار نکال رہا ہے یہ بھی کھلیف سننی دیجئے جلالدین سیوتی وہ ہیں جن کو اہل ادیس بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بریلوی بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو وندی بھی رحمت اللہ علیہ اور امام سیوتی کہتے ہیں جبکہ میرے نزدیک ان کے عقید کے اندر بہت فساد موجود تھا یہ بہت بہت ترمکھا پیدا ہو گیا اس کی عقید کیا ہے بھئی تیرہ تو عقیدہ ہی نہیں ہے فساد تو چھوڑو تیرہ عقیدہ تو گڑھر کے پانی ہے نالے کا گو ہے تیرہ عقیدہ کی کیا عقید ہے بھئی امام جلالدین سیوتی کو اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں یعنی وہ اہل حدیث جو جاننے والے وہ رحمت اللہ وہ بھی بے اکوب یہی اکلمن پیدا ہو گیا یہی اللہ کا خبتی بیٹا بھی پیدا ہوا ہے یہ اوپر سے ہی ٹپکا صحیح ہو رہے ہیں خود اکرار ہے کہ اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں بیٹا کو اس لیے بولتے ہیں کہ وہ وقت کے امام ہیں مہتی سے اپنے وقت کے کہتے ہیں بریل بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں دیوبن بھی لیکن میرے نردیک ان کے عقاید میں بڑا فضار ہے تیری عقاید کون ہے تیرے نردیک تیری ثانت بھی اور تو تو بولتا اب وہ حنیفہ کی تقلیل نہیں کرو تیری تقلیل کون کریں گا تیری کیوں مانے تو تمہاری کیا ہے حیثیت علمیں اب ترکیت کرتے دیکھو کیا کیا ہے ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے کبر سے بار نکالنے والا یہ سیوتی نے نکل کیا ہے اچھا اب یہ بڑا آس ہے مولوی ذکریہ جو ہے نا فضائل عمل جس نے لکھی دیوبندیوں کا علم اس نے واقعہ لکھا کہ حضرت کیا نام ہے ان کا شیخ احمد رفائی وہ رسول اللہ کے روزے پہ کہے سلام کیا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر آگیا انہیں دست بوسی کی اس پر اس کو بڑی تقلیل ہوئی ہو ہاتھ کو اشیاء آگیا نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے عقیدہ تو یہی ہے خبیص ہو کا تو چونکہ انہوں نے یہ واقعہ لکھ دیا تب اس کو تقلیل ہو گئی کہ وہ واقعہ انہوں نے لکھا اس لئے ان کے عقیدے میں فساد ہے تو یہی واقعہ انہوں نے کثیر لکھے اگر کہ کعب بن حام بن نو کو زندہ کرے تو ان کے عقیدے میں کیوں نہیں ہے فساد اور حضرت عیسیٰ کہے میں مردوں کو جلاتا ہوں تو حمد کر کے بول دے ان کے بھی عقیدے میں فساد تھا تو یہ ایک بڑا اچھا پائدہ ہو گیا نمونہ آج کا شیخ ذکریہ در بچارے نے دوسرے اٹھایا ہے یہ اصل جو معاملہ یہ تو سیوتی کا کیا ہوا ہے اس قسم کے بڑے معاملات ان کی کتاب شروع صدور فی الاحوال القبور اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوتی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے پانچ سو سال بعد صحابہ سمیت کسی بزر کا جنازہ پڑھنے کے لئے آگئے استغراللہ تو اس کی رسول اللہ جنازہ پڑھنے آگئے اس کو بڑی تکلیف ہو گئی آدم علیہ السلام سب سے پہلے انبیاء وہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے آگئے اس پر اس کو پرابلم نہیں ہے فقلے دیکھو عقلے دیکھو سلب ہو گئی یعنی آدم تو آ سکتے ہزاروں سال بعد لیکن نبی کریم پاسٹو سال بعد نہیں آ سکتے آدم آ سکتے حضرت شیس آ سکتے سارے انبیاء آ سکتے لیکن نبی اگر اپنے وسال کے پاسٹو سال بعد آ گئے اب پاسٹو سال بعد چھوڑو تو امام جلالدین سیوتی نے ایک ولی کی فضیلت میں واقعہ شروع صدور میں لکھا ہے ایک ولی کی کہ ان کے جنازے میں سرکار تشریف لائے لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب چاہیں آپ جس مجلس میں چاہیں تشریف لائے اس لئے ہم کہتے ہیں سنا ہے اور ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لائتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بھائی اس قسم کی وہ بڑے دیو ملائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوتی المتوفہ 911 ہجری مشہور ہیں اس طرح وہ بڑے ملائی کے قصے لکھنے میں مشہور ہے ملائی وہی تو ملائی سے تم کوئی انرجی ہے ملائی تو سننیوں کے لئے ہے یہ بات تو صحیح ہے ملائی کس کے لئے ہے سننیوں کے لئے تمہارے لئے گھڑر کا پانی اور چونکہ یہ بریل بھی دوبندی آل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زہی صاحب بارل ان سے علانے برات کرتے تھے کیونکہ اکل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجہ آتے اکل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا ان کو جونکہ اکل تھی ان کو پتا تھا کہ سیوتی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے تو وہ علانے برات کرتے تھے اور میرے انٹرویو میں جا میں نے سیوتی کا نام بھی آنے ہم کہا جی چھوڑو ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے ہمیں کتاب اس سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو زبیر علی ریچ ہے بھی دکھاؤں گا میں ریچ کو ریچ بہلے بڑے بڑے اس کے چانڈا میٹا کے جنگل سے نکل کے آگیا ہے وہ اس کے استاد ہے کہتا وہ جلال الدین سیوتی کا ان کے سامنے ذکر کرو تو کہتے علی چھوڑو ہمارے سامنے بات مت کرو جیسے وہ بہت بڑے ترم کھاتے ہی آج کے نمونے اب آئیے دوسری جو دلیل ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے والدین کا زندہ کیا جانا یہ سب امام جلال دین سیوتی نے تنہا نہیں نکل کیا ہے کہ جب سیوتی کے اوپر آپ یہ سب بھائنڈا پھوڑ رہے ہو اور یہ سب گوبلہ مچا رہے ہو اس حدیث کو رواد کرنے والے اور بھی امام ہے جو امام جلال دین سیوتی سے کئی سو سال پہلے کی بھی ہے اور معتبر مستلد امام ہے اس میں امام ابن حجر مکی ہے جنہوں نے ابزل القرآن میں یہ واقعہ لکھا امام ابن شاہین ہے انہوں نے بھی لکھا حافظ ابن ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ مغداد میں لکھا امام سحیلی نے اس کو لکھا امام کرتبی نے اپنی تفسیر میں لکھا جو امام جلال دین سیوتی سے کئی سو سال پہلے کے ہیں حضرت امام محیب تبری نے لکھا ناصر الدین ابن منیر نے لکھا اور امام سرکانی نے لکھا حالکہ امام زلادی سیوتی کے بات کے لیکن موتتے بارے اپنے وقت مجددید ہے اور ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو لکھا تو خیر بارال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ نینیان مرزا صاحب کا علمی لیول کیا ہے ان کی عقل میں جو بات آتی نہیں اس کو یہ مسترد کر دیتے ہیں کبھی زبیر علی زہی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کبھی کسی اور کے پیچھے چھپ جاتے ہیں البانی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کبھی لوجک کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یہ اور کوئی ان کے شہر میں آ جائے تو پھر یہ سب سے چھپ جاتے ہیں اور جب وہ چلے جائیں تو کہتے ہیں پولیس نے معاہ کیا تھا پولیس پولیس کیا بولویا پھر ملتے ہیں کسی اور ریاکشن ویڈیو